بننے جا رہی ہے کل چیف منسٹر اوٹ لے گا امام ایمیلے جتنے بھی نائنٹی کانسٹوینٹسی سے بن کے آئے ہیں وہ کل اوٹ لینے جا رہے ہیں لیکن اسیمبلی الیکشن جو جمہو کشمیر میں اس بار ہوا یہ خود میں ہی مختلف الیکشن تھا کئی ساری انٹرسٹنگ چیزیں اس میں ہوئی ہم نے دیکھا کہ دو ہزار آٹھ کے بعد یہ پہلا اسیمبلی الیکشن ہے جب اتنا زیادہ سرج ریکھنے کو ملا انڈپینڈنٹ کیانڈیٹس میں الگ الگ مختلف پارٹیز جو ہیں ان کو پھر پروزیز بھی کہاں انہوں نے لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اس الیکشن میں ہوئی وہ یہ ہے کہ کافی زیادہ ایسے کیانڈیٹس ہیں تقریبا 76% out of 873 کیانڈیٹس جتنے جو امیدوار تھے 90 کانسٹوینسیز میں ان میں سے 76% ایسے شخص ہیں ایسے کیانڈیٹس ہیں جن کی جو زمانت ہے وہ ضبط ہو گئی یعنی سیکیورٹی ڈیپوزیٹ کا اماؤنٹ بھی انہیں واپس نہیں ملا اب زمانت کس شخص کی ضبط ہوتی ہے یعنی ایک شخص جو ملے بننے جاتا ہے وہ اپنا فارم بڑھتا ہے اسے الیکشن کمیشنرز انڈیا کو ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے تقریبا 24000 روپے کے آس پاس اور جتنے ووٹ پول ہوتے ہیں یعنی اگر 1 لاک ووٹ جو ہے وہ پول ہوئے تو اس کا 1 6th پرسنٹ جو ہے انہیں ووٹ حاصل کرنے پڑتے ہیں تاکہ ان کا سیکیورٹی ڈیپوزیٹ جو ہے وہ ضبط نہ ہو جائے جیسا میں نے کہا کہ 76 پرسنٹ کل ملا کے ہیں اور اگر اس میں دیکھیں تو سب سے زیادہ تیدار جو ہے وہ پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کے کانڈیٹس کی ہے کل ملا کے 873 کانڈیٹس ہیں 90 کانڈیٹسیز میں جس میں سے 66 ایسے کانڈیٹس تھے جن کی جو زمانت ہے وہ ضبط ہو گئی جو کل ملا کے 76.28 پرسنٹ بنتا ہے اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس آیا وہ 1 کروڑ 60 لاکھ ہے یعنی 1.5 کروڑ کا اماؤنٹ جو ہے ایلیکشن کمیشن کو ملا ان 666 کانڈیٹس ہے جو خود میں ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اگر ہم پیڈی پی کی بات کریں تو 90 سیٹس میں سے پیڈی پی نے 80 کانڈیٹس جو ہیں اپنے فیل کیے تھے یعنی 80 کانڈیٹس میں پیڈی پی کے امیدوار جو ہے ایلیکشن لڑ رہے تھے جس میں سے 57 ایسے کانڈیٹس ہیں جو ان کی زمانت بھی ضبط ہو گئی یعنی 57 کانڈیٹس کی جو ہے انہوں نے اپنا ڈیپوزٹ بھی لوس کر دیا اگر ہم بات کریں کشمیر کی تو کشمیر میں 47 سیٹسی کشمیر پروبنس میں جس میں سے پیڈی پی کے کانڈیٹس 46 کانڈیٹس میں ایلیکشن لڑ رہے تھے اور پچیس کانڈیٹس میں یعنی 46 میں سے پچیس ایسی کانڈیٹس تھی جہاں ان کی زمانت ضبط ہو گئی اور سترہ ایسی کانڈیٹس تھی جہاں پیڈی پی جو ہے ایز رنر اپ آئی اور تین کانڈیٹس میں پیڈی پی کے ایم ایلے جو ہے بن کے سامنے آئی یعنی 28 کانڈیٹس جہاں پشتی بار پیڈی پی جیتی تھی لیکن اس بار محض تین کانڈیٹس میں وہ ایلیکشن جیتی ہے اگر ہم بات کریں پیڈی پی کے جمہو پروونس کی تو 34 کانڈیٹس انہوں نے فیل کیے تھے جہاں 43 سیٹس میں سے 34 جگہوں پہ ان کے امیدوار لڑ رہے تھے لیکن محض دو جگہوں پہ جو ہے ان کی زمانت ضبط نہیں ہوئی اور باقی 32 جگہوں پہ جو ہے پیڈی پی کے کانڈیٹس کی زمانت ضبط ہو گئی اگر ہم بات کریں بھارتی جنگتہ پارٹی کے وہ 43 سیٹس جو ہے جمہو کی وہاں تمام تر 44 سیٹس پہ لڑ رہے تھے لیکن کشمیر میں محض ان کے 19 کانڈیٹس تھے اور 19 میں سے 18 کانڈیٹس تھے جن کی زمانت ضبط ہو گئی صرف ایک فقیر محمد خان جو گریز سے الیکشن لڑ رہے تھے وہ وہاں رنرہ پائے ان کی زمانت ضبط نہیں ہوئی جہاں انہوں نے جو شکست ان کو ملی لیکن محض 1132 وٹ سے وہ الیکشن ہارے ہیں جہاں نیشنل کانفرنس کے نظیر احمد خان جنہیں ہم نظیر قریزی کی نام سے جانتے ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں تو کافی سارے اور بھی بڑے نام جو ہیں اس فہرست میں شامل ہے جس میں سجاد گنی لون کا نام بھی ہے سجاد لون جو ہیں دو اسمیلی سیگمنٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے جس میں ایک جو ہنوارا کی سیٹ ہے اور دوسری کپوارا کی ہے ہنوارا سے وہ الیکشن جیت گئے 662 وٹ تقریباً ان کا جو مارجن تھا جیت کا تھا لیکن کپوارا میں ان کی سیکیورٹی بھی سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ جو تھا وہ بھی وہ لوس کر گئی یعنی ادھر ان کی زمانت بھی زبط ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بڑے نام جو اس میں شامل ہے اس میں مزفر حسین بیک کا نام بھی شامل ہے مزفر بیک جو کہ فارمر ڈپٹی چیف منسٹر رہے ہیں جمعو کشمیر کے ان کی سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ جو ہے وہ لوس کر گئے ان کی زمانت زبط ہو گئی ساتھی ساتھ ان کی جو وائف ہے سفینہ بیک وہ واغورہ کریری کانسٹوینسی سے لڑ رہی تھی ان کی زمانت بھی جو ہے وہ زبط ہو گئی کچھ بڑے منسٹر جو اس لسٹ میں شامل آتے ہیں اس میں سے جو عبدالگنی وکیل ہے رفی آباد سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے پیپلز کانفرنس کی ٹکٹ سے وہ بھی الیکشن ہار گئے اور ان کی زمانت جو ہے وہ زبط ہو گئے ساتھی ساتھ اشرف میر جو لالچوک کانسٹوینسی سے الیکشن لڑ رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے پچھلے الیکشن میں جو ہے عمر عبداللہ کو الیکشن ہارایا تھا تب لالچوک کانسٹوینسی سنوار کانسٹوینسی کے نام سے جانی جاتی تھی اور اس بار جو ہے وہ اپنا سیکیورٹی ڈیپوزٹ لوس کر گئے اور اس کانسٹوینسی سے نیشنل کانسٹوینس کے احسان پردیسی جو ہے وہ الیکشن جیتے اس کے ساتھ اور بھی کئی سارے نام ہیں جو اپنا سیکیورٹی ڈیپوزٹ جو ہے وہ لوس کر گئے اور کشمیر کی 47 سیٹس میں سے پانچ ایسی سیٹس ہیں جو ہے سوپور بارہ ملہ حبا قدر لالچوک اور سینٹرل چالٹنگ یہ پانچ ایسی سیٹس ہیں کشمیر پروونس میں جہاں تمام تر کیانڈیڈیٹس جتنے بھی سامنے آئے تھے ان کی زمانت ضبط ہو گئے ایکسپ ڈا ویننگ کیانڈیڈیٹ یعنی جو رانہ رب بھی تھا اس کی زمانت بھی ضبط ہو گئے جو شخص دوسرے نمبر پہ بھی آیا وہ شخص بھی 1 6th of the total vote poll جتنے بھی vote poll ہوئے ہیں وہ اس کا ایک چھتا حصہ بھی نہیں لے پایا تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے اب رہی بار election کی وہ تو مکمل ہو گیا اور کل جو ہے تمام نمبر جو تھے یہ آپ تک پہنچانا میں نے سوچا تو کل جو ہے ساڑھے گیارہ بجے حلف برداری کی رسم شروع ہوگی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں عمر عبداللہ جو ہے وہ چیف منسٹر بنیں گے جمع کشمیر کے لیکن منسٹرز کون کون رہیں گے یعنی 10% جتنے بھی seats ہوتی ہیں union territory میں اس کا صرف 10% ایسا ہوتا ہے جو منسٹرز بن سکتے ہیں یعنی محض 9 منسٹرز ہوں گے ان منسٹرز کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں وہ کل معلوم ہوگا فارق عبداللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز صرف چیف منسٹر جانتے ہیں تو کل یہ معلوم ہوگا کہ جمع کشمیر میں منسٹرز کون کون ہوں گے کس کو کون سا پورٹفولیو ملے گا اور کل جو ہے فائنلی جمع کشمیر میں اپنا چیف منسٹر ہوگا اور جمع کشمیر ایک بار پھر سے اپنی سرکار دیکھنے والا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی کیامرہ پرسن شویب بانی کے ساتھ شاداب گیدانی کشمی لائف سری نگر